تو ان مولویوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پنگا ہو فساد ہو لڑائی ہو جھگڑا ہو دو چار کو مار دے ان کی سیاست گرم رہے مگر حقیقت کیا ہے آئیے اس کڑوی حقیقت سے میں پردہ اٹھاؤں کہ اس مولوی صاحب نے اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ انفاظ کہے اللہ کی قسم میرے جملوں کو یاد کرنا وہ کائنات کا کوئی انسان ہو وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو وہ کسی جماعت کا فرد ہو اگر اس کے دل میں محبت رسول کا ایک ذرہ ہے مسلمان مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے رسول اللہ کے بارے میں وہ لفظ زبان سے ادا نہیں کر سکتا جو مولوی فاروق بریلوی نے اپنی زبان سے اپنی تقریب میں ادا کیے آئیے وہ الفاظ سناؤں وہ کہتا ہے مجھے اس پر کوئی طرح سرہ نہیں کرنا کہ مولیت عظیب نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا مجھے اس پر کوئی تفسر نہیں کرنا کہ تم نبی کا سایہ مانتے ہو یا نہیں مانتے بے سایہ نبی مانتے ہو یا سایہ والا نبی مانتے ہو یا معادلہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں مانتے ہو یا نہ مانتے ہو جب نماز کا وقت دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے اللہ کے نبی آپ آگے کیوں بڑھے کہا مجھے اللہ نے جنت دیکھائی تھی جس کے طلب میں میں آگے بڑھا تھا پھر مجھے جہنم دیکھائی میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا پھر مجھے جہنم دیکھائی توسیب الرحمن کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں نماز میں تھے اور نماز کے اندر آپ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نماز میں آگے کیوں بڑھے تو توسیب الرحمن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں جنت کی طلب میں آگے بڑھا پھر میں پیچھے ہٹ گیا پھر مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم میں میں نے اپنے سائے کو دیکھا مازاللہ جملے پھر سنیں یہ ایک جملے پر میری گرپتہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹ گئے اللہ کے نبی آپ آگے کیوں بڑھے کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں میں آگے بڑھا تھا پھر مجھے جہنم دکھائی میں نے اپنا سائے اس میں دیکھا جنت کی طلب میں آگے بڑھا اور پھر جہنم دکھائی بتانا کیا چاہ رہا ہے رسول جنت حاصل کرنا چاہتے لیکن اللہ نے فوراں جہنم لا دیا سامنے کہ تمہاری جنت تک رسائی نہیں ہے اور دوسرا توہین کیا بتا رہا ہے رسول نے اپنا سائے جہنم میں دیکھا ماد اللہ استقفیر اللہ سائے جہنم میں بتا رہا ہے اس پر صرف اتنی گزارش گزارش کر رہا ہوں کیونکہ یہ بولتے ہیں بریلی لوگ بہت چیلنج کرتے ہیں میں چیلنج نہیں کرتا گزارش کرتا ہاتو برحانکو من کنتم سوہ تکین کس حدیث میں ہے مجھے سب حدیث چاہیے میں اس پر تفسرہ نہیں کرنا چاہ رہا مجھے کوئی تفسرہ نہیں کرنا ہے کہ تم رسول اللہ کے سائے کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو مانتے ہو رسول کو بے سائے مانتے ہو یا ماذا اللہ تم رسول کو جہنم میں مانتے ہو نہیں مانتے ہو مجھے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا ہے تم اہلِ حدیث ہو حدیث کے دعوے دار ہو مجھے صرف اس حدیث کا پتہ بتاؤ یہ کس حدیث میں ہے کہ رسول نے کہا میں نے جہنم میں اپنا سایہ دیکھ ابو حدیث بتاؤ بن کرو جھوٹ بولنا حدیث کے نام پہ بہت دھانلیا مچا رکھی ہے تم لوگوں نے میں سناتا ہوں حدیث کیا ہے وہ بیش کے محمد پڑھتے ہو بخاری آتا ہے بخار تم کو بخاری نہیں آتی یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو سنا رہا اور غلط پیش کر رہا ہو حوالہ نوٹ کرو بخاری جل نمبر ایک ابواب القصوف جل نمبر ایک ابواب القصوف حدیث نمبر نو سو نبے عبداللہ ابن عباس حدیث ہے کہ سورج گرہن ہوا سورج کو گرہن لگا اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا مسجد نبی میں جمع ہو جاؤ نماز قصوف سورج گرہن کی جس کو نماز کہتے ہو ادا کی جائیں گی سرکار نے جماعت قائم کی حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے رابی اب بخاری میں آپ تاجب کریں گے یہ حدیث کتنی جگہ لائے امام بخاری نے ابواب القصوف میں ایک حدیث نہیں میں نے جب اس کو شمار کیا نا کل اٹھارہ حدیث ہے تقریباً اس کے اندر اٹھارہ حدیث ہے یہی والی امام بخاری نے الگ الگ سندوں سے اب میں جو بھی سند سے پیش کر رہا ہوں عبداللہ ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ نے بڑا طویل قیام کیا بہت لمبی کرت کی بڑا طویل رکوع کیا بڑے طویل سجدے کیے پہلی رکعت آپ نے بڑی طویل پڑھائی دوسری رکعت کے لئے جب آپ سرکار کھڑے ہوئے تو آپ نے دوران قیام اپنے ہاتھ کو آگے بڑایا پیچھے لے لیا پھر آگے بڑایا پیچھے لے لیا پھر آگے بڑایا پیچھے لے لیا تین بار آگے بڑایا تین بار پیچھے لیا اب حدیث کون بیان کر رہے ہیں صحابہ کہ رسول اللہ ہاتھ بڑا ہے پیچھے لے لیا نماز میں دیکھنے کا کہاں حکم ہے ارے بھائی کتابیں بھی تو دیکھو مسائل کی کہاں دیکھنے کا حکم ہے نمازی کو سامنے نہیں اپنے قدموں کے قریب جا سجدہ کرتا ہے اُس جگہ اور رسول سامنے ہے ہاتھ بڑھا رہے پیچھے کر رہے راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا مطلب یہ کہ صحابہ اکرم نماز میں نگاہ کہا رکھتے تھے رسول پر جہانتے تک قبلے کا قابے کا قابہ ہے سرکار نے سلام فیرہ نماز ختم ہوئی ارس کرتے صحابہ اکرام یا رسول اللہ ہم نے دیکھا نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کیا ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کیا اللہ کی نبی نماز میں اس رکن کا اضافہ ہو گیا ہے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ جب میں قیام میں تھا تو جنت میرے سامنے میرے رب نے پیش کر دی جہنم کا ذکر کہا ہوں اور اس کے آپ فرماتے ہیں میں نے پہلے جہنم کو دیکھا پہلے جہنم کا ذکر کیا اور میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا کسرت کے ساتھ بڑی تعداد میں پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتیں کسرت کے ساتھ جہنم میں کیوں کسیر تعداد کیوں فرمایا اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے اور پھر رسول اللہ نے بڑی پیاری مثال دیکھا کہ تو کسی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کا سلوک کر مگر ایک بعد اس کے مجاز کے معافق نہ ہو تو فوراں کہہ دیں گی تو اس سے میں نے کچھ سب پایا ہی نہیں فطرت ہے عورت کی تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا اگر وہ سن رہی ہیں تو رسول اللہ تمہاری فطرت یہ بتائیے تو اپنے آپ کو صدارو ناشکری شوہر کی مت کیا کرو ہر حال میں اپنے شوہر کبھی شکر بجا لاؤ اپنے رب کبھی شکر بجا لاؤ تو ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں پایا سایہ کا ذکر نہیں کہ میں نے اپنا سایہ جہنم میں دیکھا اور اس کے حال فرمایا کہ میرے سام نے جنت پیش کی گئی میں نے جنت میں انگوروں کے خوشوں کو لٹکتے ہوئے دیکھا انگوروں کے گچھوں کو دیکھا میں نے چاہا کہ انگوروں کے گچھوں میں سے ایک گچھا توڑوں اور تمہیں دے دوں مگر میں باز آیا اس خیال سے کہ انتقال کے بعد موت کے بعد دینے کا وعدہ ہے میں نے پھر چاہا کہ توڑوں پھر میں باز آیا پھر چاہا کہ توڑوں پھر باز آیا قسم وحد اولا شریکی اگر انگوروں کے خوشوں میں سے جنت کے ایک خوشہ میں توڑ کے تمہیں دیتا تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا پوری حدیث نہیں بتایا اس نے جنت دیکھی جنت طلب میں آگے بڑے پھر جہنم آگئی جہنم میں سائے کو دیکھا ماذا اللہ جن کے اقیرے کے مطابق نبی کا سائے ہی جہنم میں ہو وہ کس اقیرے کے لوگ ہیں وہ کون سے مسلمان ہیں میرے نہیں سمجھ میں آرہا بھائی اور یہاں نبی نے اختیار بتایا پوری حدیث سنا دیتا تو اس کے اقیرے کی دھجی اڑی آتی نماز رسول اللہ کہاں پڑھا رہے ہیں مسجد نبی میں اور جنت کہاں ہے ساتھوے آسمان کے اوپر ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ پاس سو سال کی راہ اور ہر درمیان کے درمیانی فاصلہ پاس سو سال کی راہ آسمانوں کی موٹائی پاس سو سال کی راہ سات آسمان نبی زمین پر مسجد نبی میں اور اپنا اختیار بتا رہے ہیں میرا اختیار یہ کہ زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھاؤں تو جنت میں پہنچ جاتا ہے اور صرف جنت میں نہیں پہنچتا کمال یہ نہیں ہے کہ میں نے جنت تک ہاتھ اپنا پہنچا دیا کمال تو یہ ہے میرا اختیار دیکھو اگر میں چہاتا اگر میں چہاتا اگر میں چہاتا تو انگوروں کو توڑ کر لے آتا بات سمجھ میں آ رہی ہے جملوں پر غور کریں اگر میں چہاتا لے آتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی جنت کی نعمتوں کو دنیا میں لا سکتا ہے تو دنیا کے خزانوں کو وہ اپنے غلاموں میں تقسیم کیوں نہیں کر سکتا تو اللہ کے نبی نے اس لئے فرمایا دنیا کے خزانے مجھے عطا کر دیئے گئے اب جو کچھ ملتا ہے وہ جب نماز کا وقت دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے لیکن اب آپ آگے کیوں بڑھے کہا مجھے اللہ نے جنت دیکھائی تھی جس کی طلب میں میں آگے بڑھا تھا پھر مجھے جہنم دکھائی میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا پھر مجھے جہنم دکھائی میں نے اپنا سایہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ اے مولوی صاحب کاش تیری زبان پر فالج کر جاتا یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے کاش تیرے اندر غیرت ایمان نہیں ہوتی دجھا روک لیتی زبان سے یہ جملہ کوئی کلمہ پڑھنے والا کیسے ادا کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ تم نبی کو جہنم میں مانتے ہو یا نہیں مانتے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں وہ مرتد انسان ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے تصور کو اپنی زبان کے نوک پہ لاتا ہے فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے تمہیں عزتِ رسول پہ بھی حملہ کرنا پڑے تو تمہاری زبان شرم نہیں کرتی بک دیتی ہے جو دل میں آتا ہے جب تمہارے پاس اتنے امبارے کتاب ہوگی تو پھر مناتے سے ڈرتے کیوں ہو تم لو پھر ڈرتے کیوں ہو یار تو یہ کیسی بات ہے یار کہ سامنے تم آتے بھی نہیں ہو ساپ چھپتے بھی نہیں ہو جب پردہ چل من سے لگے بیٹھے ہو تو تمہارے پاس جب سب اتنے دلائل ہیں تم اتنے بڑے اہلِ حدیث ہو اتنے بڑے اللہ ماں مولانا تو سب کیا وہ چار بھائے چار کے کمرے میں تم سب اللہ ماں مولانا بنے بیٹھے ہو کیا مزدیتوں میں چھپ چھپ کے جلسہ کونوں کونوں میں جلسہ چھپ چھپ کے جلسہ چھپ کے لیں گے چھپ کے لٹریچر دیں گے سب چھپا چھپی والا کام کب تک یہ چھپا چھپی چلیں گا یار اگر تم حق پر ہو حق پر ہو اپنے آپ کو سمجھے تم مناظرے سے ڈرتے کیوں ہو مناظرے سے وہ ڈرتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے وہ سامنے آگنے سے کہنے سے ڈرتا ہے رسول اللہ کیا پرابلم ہے تم کو پرابلم تم کو یہ سند نہیں ہے سند نہیں ہے تم کیسے بیٹھوں گے ہمارے کسی سندی آپ تک آتی نہیں یار تم تو تم ہمارے ساتھ اچھا عجیب بات ہے تم کرانے والے کو سمجھانے جاتے ہو چائے والے کو سمجھانے جاتے ہو سنترے بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو تم پھروڑ بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو اور جیسی فارو کا جھگڑ ہو جائیں گا بولتے ہیں تو یار تم گنڈا ہے کہ موالی ہے تم مولانا ہے جھگڑا کون لڑے گا میرا تو موڑی نہیں ہے لڑنے کا تیرا موڑ ہے کہ لڑنے کا تو تم موالی ہے پھر تم مولانا نہیں ہے پھر تو جب یہ سب معلوم ہیں آپ کے بعد اتنی حدیث ہے کہ یزید جنت یہ بخاری میں یہ حدیث ہے بخاری میں یہ بخاری 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 بے عشق محمد پڑھتے ہو تم بخاری تمہیں آتا ہے بخار لیکن بخاری نہیں آتی